بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو اس کی کیا وجہ ہے مجھے اس راج سے آگاہ کرو اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں کہا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا میں نے کئی قبروں سے کفن چورائے جب بھی کسی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراں وہاں پہنچ کر کفن چورا لاتا ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا جب اسے دفنا دیا گیا تو میں فوراں قبرستان پہنچا جب ایٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر ہٹائی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کی بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے تم مجھ سے جیت جاؤ گی ایسا نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر میں گھٹنے کے بل بیٹ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھینچ لے لگا اسی وقت اس عورت نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا جس کے درد کے شدت سے بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی یا کہہ کر اس چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کی نشان چھپے ہوئے تھے میں نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا اس نے کہا کہ میں نے پھر اس کپڑے کو اس پر ڈال دیا اور جلدی جلدی میں نے اس قبر پر مٹی ڈال کر دوبارہ سے بھر دیا اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دوبارہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا اللہ میرے سبے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کپنچور کا سارا واقعہ لکھ کر حضرت سیدنا ابو عزیر رحمت اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ جو مسلمان قبلے کی طرف دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے قبلے کی طرف سے پھر گئے تھے میں نے کپنچور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کو کپنچورائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے حضرت سیدنا ابو عزیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو عزیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھیجوائی کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں عزیر رحمت اللہ علیہ جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا پیارے دوستو اللہ ہمیں اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر فرمائے اس داستان عبرت میں ہمارے لئے عبرت موجود ہے کہ کتنا تصویص ناک معاملہ کی جو لوگ سنتوں سے محمود لیتے ہیں کوئی کام شریعت کے مطابق نہیں ہوتے اور جو دنیا کو دن پر ترجیح دیتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں بے انتہائی معاملہ ہوتا ہے دوستو قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب بھی برداشت سے باہر ہوتا ہے ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتے ہوئی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر اسی طرح کفلت بھری زندگی گزارتے رہا اور اسی حالت میں موت آگئی تو وہ زلت اور رسوائی اور ددناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا میرے دوستوں جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے